اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ پڑھ لیں دروشی رف پڑھ لیں پھر ہم آغاز کرتے ہیں جی ایکزیم لیول سے بھی ہائی کہہ سکتے ہیں یا ایکزیم لیول کا ایکزیم کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ انٹریز ہمیں کرنی ہے اگر ہماری انٹینشن ہولڈ کرنی ہو تیل میچورٹی دوسری ہے اکاؤنٹنگ انٹریز پرفارم کرنی ہے اگر ہم نے ہولڈ کرنا ہو تو گیٹ کانٹیکچر کیس لو یا پھر سیل کر دیں اگر اچھی اپریجنٹی ملے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہولڈ کرنا ہو تیل میچورٹی اگر ہمارا یہ انویسمنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ میں ہے پی ٹی سیل پرچیس ٹویل پرسنٹ بانڈز اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں تو یہ ہمارا ایمورٹائزڈ کاؤسٹ کی اوپر آ جائے گا اور ایمورٹائز کاؤس ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں پہلے ہم یہی والی انٹریز پرفارم کریں گے ورکنگ دونوں میں سیم ہونی ہی ہے دوسری پارٹ بی کے اندر بھی ایمورٹائزیشن شیڈیول یا ایمورٹائزیشن کا لیجر بننا ہی بننا ہے فالنگ فرد انفورمیشن اس ویلیبل بارہ پرسنٹ بونڈ لیا ہے فیس ویلیو اس کی چالیس ہزار ہے اس کی فیر ویلی چونتیس ہے ٹرانزیشن کاؤسٹ ایک ہزار روپیا پڑی ہے ریڈیم ایبل اون اکتیس نمبر بیس اٹ اپ پریمیم آف پانچ ہزار ہے مینس چالیس اس کی فیس ویلی چالیس ہے تو ریڈیم فورٹی فائب میں ہو جائے گا چالیس جمع پانچ فورٹی فائب بارہ پرسنٹ اینولی ان ایریئر میں ہم نے بے کرنا ایفیکٹیو انٹریسٹ ریٹ مارا ہے اکیس شارعہ چار پانچ آٹھ تو آگے بڑھتے ہیں فیر ویلیوز ہمیں دی ہیں یہ فیر ویلیوز دوسرے کے لیے آ رہی ہیں بھی پارٹ کے لیے تو وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں جو کار ہے مارا جنرل ایٹیز تو ایک سائٹ پر ہم کہیں گے ہولڈ ٹیل میچیورٹی ہولڈ ٹیل میچیورٹی کی انٹری پارٹ ہے اور دوسری سائٹ پر ہم کہیں گے پارٹ بی ہولڈ اور سیل ایف گوڈ اپرچنیورٹی اگر اچھی اپرچنیورٹی آ جائے گی تو ہم یہ بھی کام کر لیں گے اچھا جی تو ڈیبٹ کریڈٹ یہ ہم نے بنا لیا فارمیٹ اپنا بلکل اگزیم سٹائل میں بات کر رہا ہوں لیفٹ پیج کے اوپر آپ نے جنرل ایٹیز کا اے پارٹ بنا دیا بھی پارٹ رائٹ سائٹ پر بنا دیا اور تھرڈ پیج کے اوپر جا کے آپ انویسمنٹ اکاؤنٹ کا ایمورٹائزڈ کاؤسٹ کے اوپر یہ بنا دیں گے پہلے ہماری ورکنگ ہوگی پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے پرس جنوری اٹھارہ ہم نے یہ خریدی ہے پی ٹی سیال نے اندہ بکس او پی ٹی سیال امکام کر رہے ہیں پرس جنوری اٹھارہ کو ٹویل پرسنٹ بونڈ خریدے ہیں خریدے کتنے میں ہیں ہم نے چونتے سزار میں یہ اس کی فیر ویلی اور یہ اس کی ٹانزیکشن کاسٹ تو تھرٹی فائر تھاؤزن ہمارے پاس آ جائے گا خرچہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیش یا بینک کریڈٹ تھرٹی فور پلس ون تھرٹی فائیو آزنڈ پرچیز پلس ٹانزیکشن کاسٹ ٹانزیکشن کاسٹ کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے ہم نے پہلی ٹانزیکشن کا لی فرس جنوری کی اب ہمیں انٹریسٹ رکورڈ کرنا ہے ایفیکٹیو ریٹ پر اکیس شاریہ چار پانچ آٹھ کے ریٹ پر انٹریسٹ ایئر اینڈ کے اوپر آئے گا تھرٹی فرس دسمبر ایٹین انویسٹمنٹ ڈیبیٹ انٹریسٹ انکم کریڈٹ کتنے سے پینتیس ہزار کے اوپر ٹوینٹی ون پوائنٹ فور فائیو ایٹ پرسنٹ تو یہ ہو جائے گا جناب ٹھٹی فائیو تاؤزن انٹو زیرو پوائنٹ ٹو ون فور فائیو ایٹ سیون فائیو ون زیرو اکتیس زمبر اٹھارہ بینک میں پیسہ آئے گا بینک ڈیبیٹ انویسٹمنٹ کریڈٹ یہ ہوتا ہے ہمارا فیس ویلیو انٹو کپن ریٹ یہ فیر ویلیو نہیں لکھا میں نے فیس ویلیو لکھا میں فیس پورا لکھ جاتا ہوں مارا اس کا مدب ہے چالیس ہزار انٹو بارہ پرسنٹ یہ ہمیں ہر دفعہ لینا ہے زمwy لپ��زور کپنو 40,000 انٹو زیرو پاکھنٹ ویلیو زمیر انٹو زیرو پاکھنٹ ویلیو انتشار سمبر اٹھارہ کرد داؤن بیلنس انتشار جمع سیون فائی ون زیرہ منس 4800 سنتیس ساسو دس 37710 37710 پاس جانواری انیس brought down 37710 کتیس سمبر انیس interest income سنتیس ساسو دس 0.21458 into 0.21458 8092 8092 and 31 دسمبر انیس پر cash آگیا bank میں پیسہ آگیا bank debit investment credit 4800 31 دسمبر 19 carried down 8092 plus 37710 minus 4800 41001 41002 41002 1st janvary 20 brought down 41002 31 دسمبر 20 ہم effective rate پر interest لکھیں گے interest income receivable debit interest income credit 41002 41002 41002 into 0.21458 into 0.21458 8779 8779 8779 8779 8779 8779 8779 8779 پریمیم پریمیم پر آنا ہے پیسہ 5500 پریمیم 5500 تو فیس ریمی 4002 پریمیم 45000 ہو جائے گی جو ہم نے یہ نکال لی تھے ریڈیم 45000 پر بینک ڈیبٹ اور انویسٹمنٹ کریڈٹ 45000 اب میں نے کہا تھا بیلنس کر کے چیک کر لیں کہ کوئی چند روپیز کا راؤننگ آف ڈیفرنس ہے تو وہ انکم میں ایڈجسٹ کر دیں گے کریڈ سائیڈ ہے 49800 اور ڈیبٹ سائیڈ چیک کر لیتے ہیں 41002 پلس 8798 49800 یہ ایکزیکٹلی میچ ہو گیا تو ہمارا امورٹائزیشن شیڈیول تیار ہو چکا ہے اس کو سٹیٹمنٹ فارم میں بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن میری ریکمینڈیشن لیجر ہی ہے سٹیٹمنٹ فارم میں کیسے بنے گا اس کے اندر آپ کو دینا پڑے گا کہ ایفیکٹیو ریٹ کے اوپر کیا ہے کیش کتنا آیا کپن ریٹ پر اور بیلنس بتانا پڑے گا اور پھر اوپننگ بھی ہو سکتا ہے بتانا پڑ جائے کلوزنگ بتائیں گے تو یا پھر شیڈیول کی طرح جیسے شیڈیول بناتے ہیں اس طریقے سے کر لیں فرز جنوری 18 میں بیلنس آئے گا نئی انٹری 35000 کے ساتھ انویسٹمنٹ ڈیبٹ بینک کریڈٹ 35000 کے ساتھ اس 35000 کے اوپر افیکٹیو ریٹ لگائیں گے اور ویلیو نکال لیں گے 7510 31 دسمبر 18 7510 اور یہاں پر کپن ریٹ پر 4800 اور پھر وہی بیلنس کلوزنگ بیلنس بنے گا 37710 اب یہاں پر ورکنگ اور انٹری انٹری اتنی اچھی سمجھ نہیں لگتی ہے شیڈیول کے اندر 31 دسمبر انیس کام تو اتنا ہی کرنا پڑے گا میز یہ ورکنگ تو آپ کو لکھنی پڑنی ہے نا میں وہ نہیں لکھ رہا آلیڈی کیلکولیٹڈ ہے 8092 8092 once again 4800 37710 میں یہ ایڈ کر دیں گے 4800 less کر لیں گے وہ سمجھنا بھی ایک بعد میں بچے بھول بھی جاتے ہیں sometimes لیکن نہیں بھی بھولتے اچھے بچے پڑنے والے بچے کہاں سے بھولیں گے پھر بیلیو بن جاتی ہے جی اکتالیس ہزار دو 31 دسمبر بیس پر 8798 جو کہ اکتالیس ہزار پہ ہوگا اور اٹھالیس سو جمع اکتالیس ہزار جمع پنتالیس ہزار 49 نائن تھاؤزنڈ ایٹھنڈ آ جائے جائے گا اور کلوزنگ نل ہو جائے تو ایسے بھی شیڈیول بھی بنایا جا سکتا ہے if you want to make ایفیکٹیو ریٹ کے اوپر آپ کی انٹریسٹ انکم آ جائے گی اور یہ کیش ہو جائے گا اور یہ پورے کا پورا انویسٹمنٹ کا اکاؤنٹ بن جائے گا پھر تب آپ نے اس کی نیچر ڈیویٹ تصور کرنی ہے اور ڈیویٹ میں یہ ڈیویٹ ایڈ اور یہ کریڈٹ لیس کر کے بیلنس بنا جائیں گے ڈیویٹ بیلنس تو اس طرح سے بھی شیڈیول بنایا جا سکتا ہے لیکن میں once again recommended میری طرف سے یہ ہے تائم ایک یتنا ہی لگے گا تائم میں کوئی فرق نہیں آنا calculation وہی کرنی پڑنی ہے سی ڈیویٹ ویسے ہی نکالنا پڑنا ہے سی ڈیویٹ